موسیقی یہ تو میں نے کئی دفعہ تقریب میں کہا ہے ایک آدمی جو پہلی بیوی سے پوچھے اور ایک مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے وہ کبھی شادی نہیں کرے گا اللہ کے مندے پہلی بیوی بھی کبھی اجازت دیتی ہے اسی سال کی ہو جائے پاؤں قبر میں ہوں پھر بھی اجازت نہیں دے گی تم نے کرنی ہے کرلو پوچھتے کیا پھر لے ہو تواب شروع گیا کندے سے اعلام اتارنا بھول گیا پہلے چکر میں دوسرے میں اتار کوئی حالی نہیں کچھ ہی نہیں ہوتا ہے میری شادی ایک سال پہلے ہوئی مجھے نہیں پتا میرے شوہر کو کوری عورت پسند تھی ایک بچہ بھی ہے لیکن میرے سسر نے زبردستی کی میرے شوہر پر اب میرا ایک بچہ بھی ہے لیکن میرا شوہر اس غیر عورت سے ملتا ہے ملنے تو تمہیں کیا تکلیف ہے تم جتنی چھڑا ہوگی تو وہ اور ملے گا بلہ ایک دن انجامی ہوگا ایک طلاق لے کے گھر جاؤں گی ملتا ہے دفعہ ہو ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو وہ بھی اگر اس کی بیوی ہے تو شریعت نے اس کو چار کی اجازت دی ہے تو چڑھنے کی کونسی بات ہے اور خاص طور پر یہی ہمارے ملک میں جو ہندو کی رسم ہے نا جی کہ پہلی بیوی دوسری کو دشمن سمجھتی ہے یہی بات ہے جو گھر نباہ کر دیتی ہے یہاں دیکھو عرب میں چار چار بیویاں ایک گھر میں رہتی ہیں اچھا اللہ کی شان یہ ہے میں نے ایسے گھر بھی بن جانتا ہوں کہ ایک بیوی کے بچے دوسری پالتی اس کے بچے یہ پالتی ہیں اس کے بچے اسی دوسری ماں کو ماں کہتے ہیں اس کو ماں ہی نہیں کہتے ہیں سب کا لباس برابر سب کی رہائز برابر سب کا خرچہ برابر آنا جانا برابر اگر کبھی حج پہ ہیں سب کے سامنے بیٹھ کے کورا ڈالتے ہیں اس کا کورا نکلے گا اس کو لے گئی جائیں گے تو کیوں لڑائی ہو میری بیٹی لڑائی شڑائی چھوڑ دے بلکہ تم خاند کے ساتھ اور زیادہ خوش ہو کے پیش آؤ اور اس کے آنے سے پہلے تھوڑا سا میک اپ شک اپ سگار شگار بھی کیا کرو یہ تو نہیں جب وہ گھر میں آئے تو دیکھیں ایک ڈائنگ بیٹھی ہوئی ہے تو اب وہ دوسری بیوی کے پاس دی جائے گا تو کیا کرے گا نہیں میں مداک نہیں کرے حقیقت ہے اسی لیے کیوں لوگ نعوذ و بیلہ تبایف ان کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جن کی شکل اگر آپ دن کو دیکھیں تو آپ کو تھوکنا بھی پسند نہ آئے ان کے چہرے پر لانت برس رہی ہوتی ہے لیکن کیا ہے کہ وہ بند سنور کے تیار ہو کے خامد کے مرد کے ساتھ خوش کرنے کے لیے اور گھر کی بیوی تو جاؤ تو لڑتی ہے آج سوال نہیں ہے آج آٹا نہیں ہے آج بچوں کا کھانا نہیں ہے آج دودھ نہیں ہے اب وہ باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے آگے اسے فرس پکڑا دی جاؤ بازار پر سعودہ لے کے ہو